شرم کی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ یقین کیجئے میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیں اکثر جانا ہوتا ہے اپنے مسلم ممالک برادر مسلم ملک ہے عزت کیوں نہیں کرتے یار ہماری ہمیں کیا کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں بدبو آتی ہے ہم سے میں تو اچھا پرفیوم لگا کے بھی جاتا ہوں خبر یہ ہے ناظرین کہ دبائی پولیس نے ایکشن لیا ہے اور دبائی پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تقریبا تین سو انیس بھیکاریوں کو گرفتار کیا ہے بلاول صاحب کی ملاقات ہو جاتی تو زیادہ اچھا نہیں تھی ڈاکٹر جے شنکر سے کوئی راستہ بندہ کچھ آگے چیز چلتی یہ ایک مجھے لگتا ہے جب کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ ایک طرف بات کرنے لگتا ہے کہ آپ باتچیت کریں گے باتچیت کی بات خوٹ آزر ویڈیو دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے زیوری میں بات ہو رہی ہے پاکستانیوں نے ایک کارنامہ کیا ہے دوبائی میں دوبائی میں بھیک مانگنا ہے بین اور پاکستانیوں نے وہاں پر کیا کیا ہے وہاں پر انہوں نے بھیک مانگ کے بہت پیسہ کمائیا اور پکڑے گئے اور پکڑے گئے اور جیل گئے اور یہ خبر اب انٹرنیسنلی وائرل ہو رہی ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ دھوڑے بہت انڈینز بھی پکڑے گئے مجھے لگتا ہے پاکستانیوں کے روم میٹس تھے جو لیور کلاس یہاں سے گئی ہوگی تو وہ بگڑ گئی ہوگی تو انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بات کرتے ہیں بات پلیس شنال کو سبسکرائب کریں گے کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں کہ جس سے پاکستانیوں کے سر جو ہے وہ فخر سے بلند نہیں ہوں گے جھکیں گے شرم کی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ یقین کیجئے میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیں اکثر جانا ہوتا ہے ہم نے کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار کیا وجہ ہے آخر ہماری عزت کیوں نہیں ہے ممالک میں اپنے مسلم ممالک برادر مسلم ملک ہے عزت کیوں نہیں کرتے یار ہماری ہمیں کیا کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں بدبو آتی ہے ہم سے میں تو اچھا پرفیوم لگا کے بھی جاتا ہوں اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہوں انگریزی بھی بولتا ہوں سب کرتا ہوں میں کہاں وہ سب کر رہا تھا جو باقی کرتے ہیں انگریزی بھی اچھی بول رہا تھا کپڑے بھی اچھے پہنے ہو سب کر رہا تھا عزت نہیں مل رہی تھی پھر بھی پھر جب یہ خبر میرے سامنے آئی ناظرین یہ آج کی خبر ہے اور پھر مجسمات کا احساس ہوا کہ ہاں ہماری عزت جانا وہ ہونے بنتی نہیں ہے جو ما شاء اللہ سے ہمارا حال ہے ہماری عزت کرنا بنتی نہیں ہے ہوا کیا ہے آئیے میں آپ کو خبر دیتا ہوں خبر یہ ہے ناظرین کہ دبائی پولیس نے ایکشن لیا ہے اور دبائی پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے تقریباً دو سو تین سو انیس بھیکاریوں کو گرفتار کیا ہے یہ تین سو بھیکاری دبائی کے اندر بھیک مانگنا جرم ہے اور سنگین جرم ہے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو تھوڑی رہے بتاؤں گا میں عمرہ کرنے گیا تھا میں نے مکہ حرم کا آہتا خانہ کعبہ حرم کے اندر میں نے مانگتے ہوئے دیکھا لوگوں کو اور جو جو عورتیں مرد مانگ رہے تھے وہ کس طرح مانگتے ہیں میں آپ کو سٹائل بھی بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں بڑی انٹریسٹنگ سٹائل ہے مانگنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے چکے دبائی کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو دبائی کی بارے بتاتا ہوں تین سو انیس بھیکاری گرفتار ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ سے ابھی اگلی جملے بھی آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا اس میں سے دو سو تریپن پاکستانی ہیں کیسا؟ دو سو تریپن پاکستانی ہیں دبائی میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے کسی فورنرز کی وہ بھارتیوں کی ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں بھارتی سب سے زیادہ ہیں دبائی میں پاکستانی دوسرے نمبر پر آتے ہیں لیکن مانگنے میں پاکستانی پہلے نمبر پر آتے ہیں ہم پاکستان میں ہو تو دنیا بھر سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں جب چلے جائے تو وہاں سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ اس کو اس کو ریپورٹ کیا گیا ہے دبائی پولیس کا کہنا ہے کہ عوام گداغروں کو پیسے دینے سے اجتناب کریں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں نہ اگر یہ کماتے کتنا تھے حالانکہ میں یہ بتانا چاہیے تو نہیں کیونکہ اس سے انکارجمنٹ ملتی ہے خوصلہ ملے گا اچھا یار چھوڑو نوکری ہم وہاں جا کے جو ہے وہ دبائی میں بھیگ مانگتے ہیں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ایک دفعہ اگر میں آپ کو بتا دوں یہ کماتے کتنا تھے وہاں سے ناظرین پولیس کے مطابق گدا گروہ میں 253 پاکستانی ہے 40 بھارتی شہری ہیں کہا لے کہ عبادی بھارت کی زیادہ ہے بھارت میں بھی اور دبائی میں بھی وہاں بھی بہت غربت ہے لیکن ہمیں غربت بھی ہے اور غیرت بھی چلی گئی ہے غربت ہے مگر غیرت بھی چلی گئی ہے ہمارے اندرے اچھا اب عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں 167 مرد جبکہ 152 خواتین شامل آرمی چیف رہ چکے ہیں باجواس صاحب انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمز بہتر ہوں اور ایک سائٹ پر دس سال کے لیے رکھ دیا جائے کشمیر کو اس کے لاوہ ابھی ریسنلی بھی ہے ایم شور کہ آپ کچھنا کچھ میڈیا کو فالو کرتے ہوں گی پاکستان کے حامید میر صاحب جو جرنلیس ہیں سینئر وہ اور نسیم زائرہ ان کا ایک کلپ بڑا چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ باجواس صاحب نے کہا کہ ہم ابھی جنگ نہیں لڑ سکتے ابھی ہمارے پاس فیول نہیں ہے سامان نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک مجھے لگتا ہے جب کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ ایک طرف بات کرنے لگتا ہے کہ آپ باتچیت کریں گے باتچیت کی بات اور پھر دوسری طرف ہوتا ہے گھات جیسے میں ایکزامپل دوں گی آپ کے ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری انڈیا آئیں گے ایسیو سامیٹ میں پاٹیسپیک کرنے کے لیے آپ نے بھی شو کیا تھا اس کے اوپر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کچھ ہی گھنٹوں میں کیا ہوا آپ اٹیک کر دیں گے terrorist اٹیک کریں گے پھر آپ کہیں گے نی نی انڈیا آئے اور ہم سے کہا جی آئی آئیے یہ باتچیت کی ٹیبل پر آئیے تو کوئی سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم بات نہیں کریں گے نا لیکن اس میں سٹیٹ انوالو ہے یہ تو ابھی تک ثابت نہیں ہوا وہ تو ایک الگ ایک گروپ کسی کا کہا جا رہا ہے جنہوں نے ذمہ داری لیے نہیں آئیے تو اس لیے اس کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے یا نہیں آپ کو لگتا ہے نہیں ہو سکتی بات دیکھیں عرضو جب تک ٹیروریزم کی بات ہوگی یہ کہنا بہت مطلب مجھے لگتا ہے اگر میں یہ کہنے لگوں کہ پاکستانی سٹیٹ کی انوالومنٹ کے بھینا کوئی ایلیمنٹ جو آپ پاکستان سے they can carry out an attack on انڈیا اور ان انڈیا I really don't buy that I don't believe that اور خاص طور پہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ جس طرح کی ہم لوگوں کی ہسٹری رہی ہے اور ہسٹری میں بہت ساری لرننگز اور سبق ہوتے ہیں کیا یہ کسی سے چھپا ہے آپ یہاں پر کس طرح سے سٹیٹمنٹس آئے ہیں انڈیا جب سے انڈیا کو جی ٹوینٹی کے دیکشتہ ملی ہے کیا کسی سے چھپا ہے کہ پاکستان لگاتار بار بار ایک ہی راگ اللہ پرائے 2019 2019 5 آگست 2019 کے بعد سے آپ کے تمام چاہے عمران خان ہو چاہے شاباز شریف ہو چاہے آپ کے دوسرے لیڈرشپ ہو یا پھر آپ کی جو بات جینو سائید جینو سائید ہو جائے گا آپ انڈیا جینو سائید کر رہا ہے جینو سائید کر رہا ہے تو پاکستان چلاتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کسکتا اور یہ تو کوئی بلکل بھی نہیں مانے گا کہ پاکستانی سٹیٹ کی انڈولمنٹ کے بینا آپ کی ایجنسیز کی انڈولمنٹ کے بینا خارق میں کوئی آپ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ایلیمنٹ اٹیک کو انجام دے سکتے یہ تو بلکلی مطلب ایسے ہوگا کہ ہم ڈینائیل جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا یہاں پر دو ٹاپک کبر کیے گئے ہیں ایک دو ٹاپک آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو کا انڈیا میں بہت چلتی دورہ ہونے والا ہے چار یا پانچ مئی کو اور دوسرا پہلا والا ٹاپک ہے دوبھائی میں پکڑے گئے ہیں پاکستانی دو سو تریپن بیکاری تو دوبھائی ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ نمبر میں اگر کوئی بھی آوادی ہے سب سے زیادہ نمبر میں کوئی آوادی تو انڈینز کیے اس کے بعد پاکستانی پھر پانگلہ دیسی اس طریقے سے ریسینڈنگ آرڈر میں جاتا ہے پاکستان کے علاوہ مسلم انڈیا کی بھی بہت زیادہ کے علاوہ بہت سارے مسلم دوبھائی میں تو یار اب ایسا ہے کہ بھیک مانگنا انڈیا میں ایک بہت کومن بیجنس رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کئی کئی بڑے بڑے لوگ میک اپ کر کے انڈیا ہوں موقع ملے تو کچھ نہ کرو بھیک مانگو پیسے بناو اس طریقے گورنو نزین کریٹ کیا وہاں پہ آلڑی یہ چیز بین ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اب پاکستان ایسا گنٹری ویسے بھی بہت بدنام ہے یہاں کے پرائیم منسٹر خود بولتے ہیں ہم جاتے ہیں تو دوسرے دیس کے پرتیمی دی ویسے ہی سمجھ جاتے کہ یہ بھی مانگنے آیا ہے ساوہ شریف نے ایسا بولا تھا آپ کنٹریز کے لیے یہ بھی مانگنے ہی آیا ہے ان کو ایسا پہلے سے پرتیت ہو جاتا ہے تو یہ پاکستانیوں کو ایک آپ سمجھ سکتے ہوگی لیگیسی کو انہوں نے دو سو تری پن پاکستانیوں نے پاکستانی ہی ہوں کی لیگیسی کو برقرار رکھا بھیگ مانگنے کے جرم میں وہ گرپتار ہوئے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کی بارے میں کومنٹ میں اپنی سجاؤں دیجئے گا دوسرا ٹوپک کی بارے ہم بات کرتے ہیں دوسرا ٹوپک تھا بلاول بھٹو دو بھجار دو ہزار بارہ کے بعد آئیں گے ایسا فورن منسٹر کوئی بھی فورن منسٹر پاکستان سے بھارت کافی لمبا سمجھ گیا ہے بٹ پاکستان نے ایک اچھی حرکت کی آپ کو پتا ہے جی ٹوئنٹی سمیٹ کی کچھ میٹنگ جمہو قسمیر میں ہونے والی تھی اس کے پہلے ہی پاکستان آرگنائزڈ ٹیرسٹ نے کیا کیا جمہو قسمیر اٹیک کیا تو اس وجہ سے اس میٹنگ کو لے کے پیسے بھی ماحول خراب ہو چکا ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کے بارے میں کومنٹ و اپنی رائے در شنال کو سبسکرائب کریں اسی طریقے کے ویڈیو کو ملتے ہیں